بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیات رہے والا ہے جس نے جانوں کو پیدا کے اور اکلے چل رہے ہیں اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ امید دیکھ آپ سب خیر خیزت سے ہوں گے میں اسے کندرے لگا رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسے لگا رہی کے نام سے آج میں کھڑا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بورنگ ماشینیں ٹیویل کی آج یہاں پہ ان کے بندے بیٹھے میں ان سے تھوڑا انٹروو لیں گے کیا وہ کہاں کہاں تک گئے ہیں کہاں کہاں یہ کام ہوتا ہے آیا جو پہلے میریو کام ہوتا تھا وہ تو زیادہ ٹائم لیتا تھا وہ جٹا دار ہے یہ زیادہ چلتا ہے یہ گارنٹی دیتے ہیں نہیں دیتے یہ ساری چیزیں تھوڑی کچھ پوچھیں گے کس ٹیکنیکل بندے ہیں سارے آئے ان سے تو یہ ہے مین ٹیکنیکل بندہ اب ان سے پوچھتے ہیں تھوڑا ہاتھ سارstag ایک کچھ تو پہلے ایک بندے سے پوچھا ہے اسلام علیکم اور سندھ پورے سندھ میں آپ گھوم ہیں یہ ایک ہی مشین کے جو آپ یہاں کر لے جاتےے ہیں یا دوسرے میں موسیقی لے گئے ہیں یہ اسان ہے یہ ایک ہی مشین ہے صحیح پہلے میں نے آپ کے بندے سے پوچھا ہے آپ سے پھر دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ زمین میں خدا پاک نے بہت سے خزانے چھپا کر رکھے ہیں آپ تو بور کا کام کرتے ہیں زیادہ آپ کا دو سو فٹ بھی جاتے ہیں اس سے زیادہ بھی جاتے ہوں گے نیچے کبھی ایسا کوئی واقعہ کوئی کہاں پہ آپ نے بور کیا وہاں پہ گیس نکلی ہو یا تیل نکلا ہو یا کوئی سون نکلا ہو یا ایسی کوئی نواردات انٹیک نکلی چیزیں نکلی کبھی آپ کے ایکسپیننس میں نہیں گزری یہ چیزیں ہوتی ہیں زیادہ نیچے صحیح اور ہم لوگ تین سو سے زیادہ نیچے نہیں جاتے تین سو سے زیادہ نیچے اس وجہ سے جی ہاں بلوچستان میں تو جابلو علاقہ وہاں تو ہوتے ہیں یہ چیزیں کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا بلوچستان میں جو ہے وہاں پہ ہم نے دو سو فٹ تک کیا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسی چیز ابھی تک آپ کے منہ ایکسپیننس میں یہ چیز نہیں ہے آپ کی زندگی کا کوئی یادگار با کیا نہیں ایسا کوئی اللہ کرا میں کوئی نہیں آپ ایسا ماشین پر ایک ٹیکنیکل تو باکی سارے مزدور ہوتے ہیں جی ان کی دیاڑی کا بھی فرق ہے آپ کا یہ بور پہ ہوتا ہے یا دن کی دیاڑی ہوتی ہے ہمارا اگر ٹیم زیادہ لگ جاتا ہے تو دیاڑی آگ ملتی ہے ورنہا ہمارا بور کا یہ فکس ہے صحیح یہ کتنی آپ کو دیاڑی ملتی ہے ہمارے کو یہ بور کا فکس ساڑھے پانچ ہزار ہوگا ہے یہ معنی یہ ساروں بندوں کے ساروں بندوں کے یا ایک بندے کے سارے پانچ ہوگا نہیں ساروں کے ساروں کے پھر ٹیکنیکل بندے کی ظاہری باتیں دیاڑی زیادہ ہوگی مزدور کی الگ ہوگی یہ ویسے امومن ایک ہی دن لگتا ہے یا زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے اگر کوئی مسئلے مسائل ہو جاتا ہے تو زیادہ ٹائم لگتا ہے ایک دن لگتا ہے یہ بور جو کرتی ہے یہ مشین شیٹنگ پائپ اتارنے کے علاوہ یہ بور کتنے ٹائم میں کر لیتی ہے بور کر لیتی ہے تقریباً ڈھائی سے تین گھنٹے ڈھائی سے تین گھنٹے اور یہ جو پائپ اس میں اتارتے ہیں نیچے وہ کتنا ٹائم لے لیتا ہے وہ تو تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ لگتا ہے یعنی یہ مکمل پروسسس جو ہے یہ چار پانچ گھنٹے کا ہے چھے گھنٹے آرام سے لگ جاتے ہیں صحیح آگے جگہ کوئی مسئلہ نہ ہو تو چار پانچ گھنٹے میں یہ بورنگ مشین کام کر لیتا ہے یہ اگر جو بور آپ کرتے ہیں پہلے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میانیوال میں تو وہ جو بور ہوئے ہیں وہ بیس پیس تیس تیس دارے کے چلتے ہیں ان کی کوئی گارنٹی ہے کہ یہ کتنا ساتھ چل سکتے ہیں یا چلتے ہیں چلتے ہیں بیس بیس سال پندرہ پندرہ سال یہ چلتے ہیں یہ اگر مال جو ہے پیچھے سے اگر صحیح آتا ہے پہلے جو پرانا مال آتا تھا وہ اچھا مال ہوتا تھا یہ مال ابھی ہر چیز میں ملاوٹ آ رہی ہے صحیح اس لئے یہ کم ٹائم چلتے ہیں صحیح یہ اتنا زیادہ آپ یہ وہ جو آپ سے جو لگواتے ہیں وہ آپ سے گارنٹی لیتے ہیں آپ کو گارنٹی دیتے ہو یا بس آپ کوئی گارنٹی اس کی نہیں ہوتی چیز کی اس کی یہی گارنٹی چالو کریں گے ہم بالکل پانی صاف کر کے دے دیں گے صحیح باقی چل نہیں گارنٹی نے جتنا عرصہ چلے جتنا عرصہ چلے ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ آپ بور کر گئے ہو یا پانچ دو ماہ تین ماہ کے بعد وہ بور خراب ہو گیا اور پھر وہ جو مالک ہے اس کے پاس آپ کے پاس آیا ہو کہ آپ نے یہ کیا کیا ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا یہ ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں اس نے پھر آپ سے کلیم بھی کروایا دوبارہ بور کروایا یا نہیں کروایا بور کر چاہے ہیں آدھا آدھا خرچہ بڑھتے ہیں آدھا آدھا خرچہ بڑھتے ہیں یعنی اگر کوئی فالٹ آ جائے تو پھر آدھا دھنی بھرے گا آدھا آپ بھریں گے صحیح یہ مشین پھر جو ہے یہ آپ کی ہے یا کسی بندے دوسرے کی ہے دوسرے بندے کی دوسرے بندے کی ہے یہ کرائے پہ ملتی ہے مشین اگر آپ کرائے پہ لے کے کسی کو کر کے دے نہیں کرائے پہ بیسے نہیں ملتی ہے یہ ملتی ہے فٹ کے حساب سے صحیح یعنی آپ وہ فٹ پہ آپ اس کو کر کے دیتے ہیں جی آہ یا جو لیتے ہیں یہ ٹھیکہ ہوتا ہے یا آپ فٹ کے حساب سے بھی کام کرتے ہیں اگر کوئی دوسرا ٹھیکے دار اگر کوئی دوسرا ہے تو وہ پھر فٹ کے حساب سے لے کے آئے گا صحیح اور اگر اپنا ٹھیکہ ہے یہ آپ نے کام باقا دے ٹیکنکلی سیکھا تھا یا دیکھ دیکھے سیکھا ہے سیکھا ہے آپ کا استاد کون تھا ہمارا استاد پنجاب کا تھا پنجاب کا تھا وہ بھی زندہ ہے کوئی پاکا نہیں کوئی رابطہ نہیں ٹھیک ہے کوئی آخری پیغام جو بندے یہ بور کراتے ہیں آیا یہ ان کو کرانا چاہیے یا مینوال کرانا چاہیے یہ ماشاءاللہ بڑا بہترین ہے سی مینوال سے آپ کے حساب یہ زیادہ ہے اب تو مینوال ہوتے بھی نہیں ہیں ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں لیکن اس میں پریشانی زیادہ ہے اس میں سہولتیں بہت ہیں یہ جلدی ہو جاتا ہے ٹائم کی بچتے ٹائم کی بچتے اور جلدی ہو جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ لیبر نہیں ملتی ہے وہ بندے نہیں ہیں جو پہلے آٹھ آٹھ دن تک کام کرتے تھے پکی آ جاتی ہے نہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں یہ ماشین تو پکے کو بھی نکال لیتا یہ تو ماشین اگر پکی پتھر آ جائے اگر اندر پتھر آ جائے تو پھر یہ کیا کھا دی وہ بھی اس کو نکال لیتی ہے پتھر اگر بڑا پتھر ہوئے گا تو نہیں نکالے گی اگر چھوٹے پتھر ہوئے گا نکال کے پھیک دے گی صحیح جی دوستو یہ تھا چھوٹا سا انٹرویو جی دوستو آپ کو انٹرویو کیسا لگا امید کہ آپ کو انٹرویو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چین کو سبسکرائب کریں چین کو ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور آخر میں اس دعا کے ساتھ بھی لاکھوں کریں گے اینڈ ترپاک میں دنیا آخرت کے سب کی سب بھلا ہے اور نحمت نصیب بتا فرمائے اور قیامت کے سکھ دن میں اپنی رحمت کا شاہ نصیب بتا فرمائے آمین پیارا بر آدمی